ایک انسان اچھا خاصہ نیک عمال کرنے والا رہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ انسان بدکار اور فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے اس طرح کئی مثالیں ہیں مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے ایک پہلے شوہر تھے عبیداللہ بن جہش ان کا نام تھا یہ شروع شروع میں اسلام لائے بہت تکلیفیں برداشت کیے مار بھی کھائے کافروں کے مکہ کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حقشہ چلے جاؤ حجرت کر کے وہ وہاں چلے گئے وہاں جا کر کے نصرانی بن گئے عیسائی بن گئے اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی اللہ کی پناہ دیکھئے اسی طرح سے مدینہ کے اندر بھی ایک انسان تھا عیسائی تھا مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی کتابت کرنے لگا کچھ دنوں پر بعد مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے میں یہ سکھا کے دیتا تھا اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی اللہ کی پناہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد بہت سارے قبائل والے مرتد ہو گئے زکاة دینے سے انکار کر دیا مرتد ہو گئے حسیتی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے جہنم کے اندر گئے دیکھئے کہ ایک انسان جو تھا پہلے ایمان والا تھا ایک انسان پہلے مومن تھا لیکن جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے وہ انسان مرتد ہو گیا اس طرح کی بے شمار مثالیں غزوہ خیبر میں صحابہ اکرام شہیدوں کا نام لے لے کر کے کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی شہید ہے فلاں آدمی جنتی ہے تو ایک آدمی کے نام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں وہ جنتی نہیں ہے وہ جہنم کے اندر گیا کہا کیسے کہ وہ انسان مرنے والا تھا تو مرنے سے پہلے اس نے شہید ہونے سے پہلے پہلے اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چورا لی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے جہنم کے اندر دیکھا لہٰذا وہ انسان جہنم کے اندر گیا دیکھئے تو اسے کہتے ہیں بری موت جس سے ہر انسان کو اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے